مہنگی ہوئی مہنگی ہوئی کنٹی پسند ہے آپ کو ہے بہت سکرہ بہت سکرہ ہم سے بات کرنے کے لئے آگے بھی ہم بات کر لیتے ہیں چاول کے ریٹ اس میں اضافہ ہوا ہے ع Sonеспzier تو خوش ہیں لیتے ہیں آرہے ہیں لوگ کیسے لیں گے جب كوسن انفلکشن کر جائے گا تو کیسے ہوگا چاہرے کے Problem کی قیمتوں میں اضافہ کی یہ چاہہے جو مونجی کا ریٹ ہے وہ تیز رہا ہے مونجی کا ریٹ تیز رہ ہے جس کے بچھا سہے وہ آگے چاول بھی مہنگے حکومتی پولیسی کا بھی عمل دخل ہے اس میں کچھ آزموست وہ جو مونجی کا ریڈ وہ تو حکومت نکالتے ہیں گورنمنٹی ترائے کرتی جب وہ انچا نکالے گی تو آگے بھی وہ کوس بڑھے گی عوام جو گہاک ہیں وہ کیا شکایت کیا کرتے ہیں انہوں نے کیا بچاروں نے کرنا ہے جس میں کھانا وہ تو کھاتے ہیں جو نہیں کھاتے وہ سن کے آگے چل جاتے ہیں کھانا تو لازمی ہے کھانے کو بریک نہیں لگ سکتی ہے ایک اور دکان دار ہے ان سب ہی ہم بات کرتے ہیں آپ ہم سے بات کریں گے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے دالیں چاول چینی جتنے بھی کھانے بینے کی جزیں اس سے پریشان ہیں آپ بہت زیادہ آپ کیا کیا جائے یہ تو گورنمنٹ کا چاہیے نا کہ ہمارے بھیے کچھ کریں مہنگائی کم کریں وہ تو کہتا ہے مہنگائی کم ہوگی یہ تو اور پڑھ گئی ہے یہ کھان کہتا تھا مہنگائی کم ہوگی کھانے پینے میں زیادہ پیسہ خرط ہوتا ہے تو آپ ان کے لئے کچھ کریں اور بجلی کے بل کیسے آ رہے ہیں آپ کے گیس اور گیس تو ہی نہیں ہماری طرف تو ہی نہیں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی تنخاؤں میں اضافہ ہوا نہیں بلکل بھی نہیں کیسے مینج کریں سب چیزیں تو مہنگی ہو گئیں تنخائیں زیادہ نہیں ہوئی کیسے مینج کریں آپ کنجوسیہ کرنے پڑتی ہیں کبھی کدس سے کبھی توڑ جوڑ کرنا پڑتا ہے میسج دیں امران کھان صاحب کو ایک آنے چاہیے کہ مہنگائی میں کم کریں اور تاکہ رمیر گریب سب کھا پی سکے ایچی زیادہ دیکھنے کے لئے اور کیا کیا چیزیں بادام بھی میں دیکھ رہی ہوں اکھروڑ بھی آپ کے پاس مرچے ہیں مرچوں کی قیمت میں اضافہ ہوا نہیں وہ یہ لیٹا ہے باقی کونسی چیزیں ایسی ہیں مل کیا ہے آپ کا موقف کیا ہے باجی بادار میں خموشی ہے کاربار مندے ہیں جو ایمپورٹر چیزیں ان کو پر بہت زیادہ ٹیکس لگ چکا ہے جو بار سے چیزیں آتی ہیں وہ ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے کافی مہنگی ہوگی ہیں ڈریفروٹ وغیرہ جو بھی جناس ہیں وہ ڈالر کی وجہ سے جب سو کے نیچے ڈالر آئے گا تو تب ہم خان صاحب کو مانیں گے کہ واقعی یہ کام ہوڑا ہے ڈالر اوپر ہے تو مہنگا ہی ہے کوئی جادو کی چھڑی جسے ڈالر نیچے لے کر آئے ہیں نہیں ان کے پاس بہت 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 کابل آدمی ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بارک ملک سے بہت کابل آدمی لے کریں گے وہ میرے حال میں ابھی تک آئی نہیں عمرہ صاحب ہیں جو بچائے ان کو ائرلائن کی ٹکٹس نے ملی کابل آدمیوں کو کیوں نہیں آرہے وہ باہر سے ان کو پتہ ہے نا جو کہہ رہے ہیں ایک ٹیم آئے گی پڑا پر جو کام کرے گی ملک کے لیے تو ہم تو دعا گو ہیں کہ اچھا کام کریں ملک کے لیے جب جنہوں نے پیسہ لوٹا ہے ان سے پیسہ نکلوائیں جو اگر ایسے کیس بنا کر ان کو چھوڑ دیں ایسے لگا دی ہیں کیسوں کے اوپر جگر ان کو پکرہ نہیں ہے جنہوں نے پیسے کہیں میرے سے پیسہ نکال کے دکھاؤ تو نکال کے دکھائیں دکھائیں پھر یہ دیکھیں امام کا فیڈ بیک ہے یہ جینمن قسم کا انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دو دن میں زداری صاحب ہی اندر جا رہے ہیں یہ ان سے بھی پیسہ نکلے گا شباز شریف صاحب و نواز شریف صاحب سے بھی خواہیہ برادران سے اور جتنے بھی جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے سب سے پیسہ کور ہوگا تب بھی حالات ہی کھوں گے اس کے علاوہ ہم نے ابھی دکھر یہی کوشک ہے ہم نے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا ہم یہاں سے جتنے پیسے یہ چڑھا کے لے گئے ہوئے ہیں واپس ملک میں لائیں گے انشاءاللہ اپنی جتنی بھی غریب عوام ہے اس کے اوپر خرچ ہوگا اور یہ اپنی جتنی بھی پیسے ہوئے لوگ ہیں سب انشاءاللہ خوشحال ہوں گے انشاءال ہوں گے امید ہے یہ ابھی بھی امید آپ کو دے رہے ہیں آپ کو بھی امید ہے ان سے ان کے پاس پانچ سال ہیں یہ پتہ چلے گا نہیں کہ امیدوں میں ہی گزر گئے ہیں یہ کچھ کریں گے تو وہاں بھی زندہ باد امید آپ کا نعرہ لگے گی ابھی لوگوں کے ذہن میں سے میاں نواز شریف نہیں نکلے مڑاوہ شیر سوال آکھا ہے مڑاوہ ہاتھی جو کہتے ہیں ہے جی مڑاوہ سوال آکھا ہے اب بھی تو ابھی کام کریں گے تو لوگوں کے ذہن میں سے وہ نکلیں گے کام کریں گے تو لوگوں کے ذہن سے وہ نکلیں گے بڑھنا نیکس ٹائم شیر کو ہی بوٹ دیا جائے گا لاہور میں نہیں نہیں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا آپ دیکھیں گے یہ تو کہہ رہے ہیں سوال آکھلا شیر شیر ٹکے گا بھی نہیں رہے گا شیر جو ہے نا کلیہ آپ کو کام کرنا پڑے گا سلام صاحب کلکل کام کریں گے اگر نہیں کریں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے میں نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کام ہم آر ایڈی کر رہے ہیں جتنے بھی کارپریشن کے جتنے بھی کام ہیں صبح کی فجر کے نماز پر کر جتنے بھی گلیاں علاقے کی ہیں سب کو صاف کرواتے ہیں جتنے بھی گٹر وغیرہ خراب ہیں یا کئی ڈککا لاجتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے ٹیوب لیٹیں سٹریڈ لائٹیں وغیرہ سارا ہم قرار رہے ہیں کام اس لئے کے بل بھی کم کرنے پڑیں گے ڈالر کی قیمت بھی نیچے لانے پڑے گی کیونکہ عوام کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا آدمی کا ڈالر کے ساتھ کیا کنسرن ہے کیوں نہیں ہے ہم بار کی چیز نہیں خریدتے ہیں ہم پاکستان کی چیز خریدتے ہیں کیسے کیوں نہیں تعلق ہے اچھا ہم ہم عام سے پوچھتے ہیں جو چیزیں بار کے ملک سے آتی ہیں جو پاکستان میں جو خریدوں فرق ہوتی ہے جو بار سے آتی ہیں وہ ڈالر کم ہوگا تو وہ سسی ہوں گی ہم بار کی چیزیں نہیں کھانا چاہتے ہم پاکستان کی چیزیں کھانا چاہتے ہیں ہم کیوں بار کی چیزیں کھائیں اب جو چیزیں بار سے آتی ہیں ان کا بغیر گزارہ نہیں ہے پاکستان جو چیزیں پروڈیوز کر رہا ہے وہ ہم کھائیں گے چاول ہیں پاکستان کا چلگوزہ بھی پیڈیوز کر رہا ہے کیا ہم کھاتے ہیں وہ اس کی کاسف بہت زیادہ ہے اس کو تیار کرنے کے لیے جس کی وجہ سے موسیلی فیو پیپلز جو جن کے ہاتھ میں پیسے ہے وہ ہی کھا سکتے ہیں عام آدمی کے لیے اس کی پہنچ نہیں ہے چلے اینڈنگ تقریب نہیں کھایا ابھی تک سردی آگئی ہے آپ تو کسی اور کی بات کریں گے ساڑھے پانچ دار پر کلو چنگ ہو دے ہیں آگے چلتے ہیں مزید بھی ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں چیزیں جو ہیں قیمتیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں قیمتیں چیزوں کی یا کم ہو رہی ہیں مارکیٹ میں سے آگے سے زیادہ بہت زیادہ قیمتیں ہو گئی ہیں ہر سودے کی اس کا وہ آدمی پیسرا ہے جو ترخوادار آدمی ہے وہ پیسرا ہے وہ تو کوئی شہد وہ تو کوئی چیز نہیں بڑھا سکتا نا اس کے پاس ایک پی ہے وہ کہاں سے بڑھائے گا چلے کمپیریزن کریں موازنہ کریں اسمان بوزدار صاحب کا دور زیادہ اچھا ہے یا شہباز شریف صاحب کا دور زیادہ اچھا تھا صاحب کا دور بہت ہاں جی بیٹر ہو گئی ہے سپیٹ ہو گئی جون سی بک گاڑی اس نے مگاہی ہے عبام صبر کر رہی ہے شہباز شریف نہیں کر رہا عبام کر رہی ہے عبام کو صورت ہے شہباز شریف آپ زیادہ پسند تھے یا اسمان بوزدار زیادہ پسند ہے آپ کو مہنگائی کس طور میں زیادہ ہوئی نواز شریف اچھے تھے کیوں اچھے تھے اوہ کیوں اچھے تھے اتنی آپ miss کر رہی ہو نے نہیں miss کی بات نہیں ہے اس وقت تو مگاہی بیٹرہ بہت زیادہ ہے اس لئے آپ کو زیادہ دنواز شریف صاحب پسند ہے کیونکہ ان کی دور میں مہنگائی نہیں تھی زیادہ امنان خان صاحب کے لئے میسیج دے دیں پیغام دیں بڑی مہنگائی کیا ہے بڑی مہنگائی کیا ہے جی گریب لوگ کیا کرے آپ کچھ دیں گے کیا مہنگا ہو گیا آپ کی شاپ پہ کسٹومرز کیا کہتے ہیں جب آتے ہیں ہر چیز مہنگی ڈالر کی ویاسے اسمان بزدار یا شہباز شریف شباز شریف دونوں کا compare کریں موازنہ کریں کونسا دور زیادہ اچھا تھا شباز شریف بجا یہ تھا کہ کوئی تنگی نہیں تھی ابو ٹیکس دن میں دن کبھی کوئی پنگاہ لے رہا ہے کبھی کچھ کار رہا ہے عمران خان تو شباز نے کبھی ایسے تنگی نہیں تھی تجربہ کم ہے عمران خان صاحب کے پاس شاید تجربہ کام مہنگا پاس انگوں کو تریقہ نہیں کار پڑ شباز شریف صاحب یا اسمان بزدار صاحب شباز شریف بجا یہ ہی ہے کہ پہلے تنی مہنگ آئی تھی جبکہ اب بہت زیادہ دیکھیں سب سے میں نیشو جو ہے وہ زیادہ ٹیکسس کا ہر چیز پر ٹیکس لگ گیا آپ ڈگٹ بھی بائے کر رہے اس پر بھی ٹیکس ہے موبائل بائے کر رہے اس پر بھی ٹیکس ہے آپ تو پاکستان بھی ایسے جیسے دبائی بن گیا ہاں جی رہنا اور تنخواہ میں کوئی اضافہ وہ گھر میں کوئی کام کر کچھ بھی نہیں انکم اتنی ہے لیکن دینا زیادہ پڑ بلکل ایسے کیسے کر رہے ہیں بس دیکھ لیں کاری رہے ہیں بس دیکھ لیں ناسی صاحب چلیں اینڈنگ نیمارکس ہم لیں گے اسلام صاحب سے اور ناسی صاحب سے اینڈنگ نیمارکس دیں آپ کے آمیر صاحب آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے سب کچھ میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس عوام کا اپنے لاکھے کی اور پاکستان کی عوام کو صرف میرا یہ محسس ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی خان صاحب کو تھوڑا سا وقت دیں انشاءاللہ تعالی جتنی بھی حکومتیں پہلے گزر جکی ہیں ان سے اچھا کام ہوگا اور ہر چیز آسانی سے ہم لوگ خرید سکیں گے چلے جی آپ بھی لاسٹ پیغام دے دیکھ انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی قیادت میں ہم پاکستان میں مہنگائی بھی ہر چیز کنٹرول ہوگی اور عثمان بزدار صاحب ایک اماندار اور عثماندہ علاقے کا ایک وزیر اللہ ہمیں ملا ہے جسے پتہ ہم عوام کے مسائل کیا ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ضرور کنٹرول کریں گے یہ عوام جو ہے یہ توسب کی آئنے کو اتاریں اور یہ دیکھیں کہ یہاں پہ تبدیلی کیوں نہیں آئی تبدیلی آئی ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اوپن لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کھل کے بتائیں جو آپ کو پرابلم ہے ہم کسی کو یہ نہیں کہہ رہے پریشرائز نہیں کر رہے کہ بھئی آپ تحریک انصاف کے حق میں بولیں بلکل یہ تبدیلی ہے یہ لوگ تو پہلے اپنے پسندیدہ لوگوں کو کھڑا کر دیتے تھے بھئی آپ بولیں آپ تریف کریں شباز شریف کی انواز شریف کی شباز شریف ان لوگوں نے لوٹا ہے ملک کو لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہوا ہے یہ نیسٹ ٹیم اگر خدا نہ خواستہ یہ دوبارہ اگر اقدار میں آگے یہ تو ہمارا جینا مشکل کر دیں گے یہ پینے کا پانی کھانے کی چیزیں یہ ہر چیز میں انہوں نے دو نمبری اتنی ہو چکے ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دودھ میں ملاوٹ سے لے کے کھانے تک ہر چیز انہوں نے حرام چیزیں ہمیں کھلوا دی ہیں آپ نے دیکھا گوشتوں کہ آپ نے خود ریٹے کی ہوں گی بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے پرگرام میں تشریف آوری کیلئے آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے تشریف آوری کیلئے پرگرام میں ناظرین آج کے پرگرام میں ہم نے عوام کا رد عمل جانا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جنمائندگان سے ان کا عوام کی رد عمل کا جواب جو ہے وہ ان سے لیا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے عوام پریشان ہے مہنگائی کے حوالے سے کیونکہ تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا ہے ہرگز نہیں ہوا ہے لیکن مہنگائی میں اضافہ دن بہ دن ہو رہا ہے جس میں بجلی کے بل بھی ہیں جس میں گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہے جس میں قرائوں میں اضافہ بھی ہے جس میں ٹیکسی سرے فہرست ہیں یہ عوام کا رد عمل تھا آج کے پرگرام ٹاپ سٹوری میں آپ نے جانا ہے کیا سٹوری تھی عوام کی اب یہ حکومت کے کوٹ میں بول ہے کہ وہ کس طرح سے عوام کو خوش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اگلے سال اگلے جو دفعہ جو الیکشن کا سال آئے گا اس میں ووٹ نہیں ملیں گے اس پارٹی کو جس نے عوام کو ستایا وہ ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی آج کے پرگرام سے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بار